ہیلو چیس لورز آج بہت ہی زبردست کیے میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں کوئن والا پان دو قدم آگے چلا تو اس کے مقابلے میں گھوڑا باہر نکالا گیا اور جب بیشہ والا پان دو قدم آگے آیا تو چیس لور ہم نے بھی بیشہ والا پان دو قدم آگے کیا ہے اور اس کو سینٹر کا کنٹرول حاصل کیا ہے تاکہ اس کا سینٹر کنٹرول ختم ہو تو اس کے مقابلے میں جب ہم نے اس کو مجبور کیا تھا وائٹ کو کہ وہ یہ ٹریٹ کرے وائٹ نے جیسی ٹریٹ کیا یہ دیکھیں ایک ہی لائن کے اندر دو پان آگے ہیں تو اس کے مقابلے میں باشا والا پان ایک قدم آگے چلا تاکہ بیشہ کے ساتھ اس بے زور پان کو کیپچر کیا جائے تو اس کی سپورٹ کے لئے مخالف کیا کرتا ہے کہ اپنا گھوڑے والا پان دو قدم آگے چلتا ہے تاکہ اس کی سپورٹ پیدا ہو تو ہم اپنے رکھ والا پان دو قدم آگے چلیں گے اور اس کے پان پر اٹیک کریں گے بی فور پان کی سپورٹ کے لئے وائٹ اپنے بیشپ کو باہر نکالتا ہے تاکہ اس کی ڈبل سپورٹ پیدا ہو تو چیس لبز ہم اپنے گھوڑے کو ڈویلپ کریں گے اور ڈبل اٹیک بنائیں گے وائٹ کیا کرتا ہے کہ باشا والا پان ایک قدم آگے چلتا ہے تاکہ وہ اپنے بیشپ اور کوئن کو باہر نکال سکے کیونکہ اس کے بیشپ کوئن کی سپورٹ پہ ہے اور پان جو ہے باشا کی سپورٹ پہ ہے بلیک کیا کرتا ہے اپنی کوئن کو باہر نکالتا ہے تو چیس لبز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بلیک کی پوزیشن فول اٹیکنگ پوزیشن ہے اور وائٹ کی گیم ٹوٹل جو ہے ڈیفینسیو موڈ میں چلی گئی ہے چیس لبز گیم کو دوبارہ ریورس کیا ہے کہ جب ہم نے یہ پان ایک قدم آگے چلا تھا تو مخالف یہ گھوڑے کے ساتھ اس کی سپورٹ پیدا کرتا ہے تاکہ سینٹر کا کنٹرول رہے تو اگر وہ اپنے پان کو نہیں چلتا اور اپنا گھوڑا باہر نکالتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو چیس لبز ہم فوراں اس کے بے زور پان کو کیپچر کریں گے وہ اپنے دوسرے گھوڑے کو جیسے ہی ڈیویلپ کرے گا تو چیس لبز ہم کوئن والا پان دو قدم آگے چلیں گے تاکہ یہ بھی بے زور پان پر اٹیک بنائیں تو دیفنیٹلی وہ ڈبل سپورٹ ہے اس کے گھوڑے کے بھی اور کوئن کے بھی وہ ہمارا یہ پان ٹریڈ کرے گا تو ہم بھی یہ پان ٹریڈ کریں گے اور اپنے لائٹ سکوئر بیشپ کا راستہ اوپن کریں گے تو چیس لبز بلیک ہمارے سے پہلے ہی وہ ہمارا یہ بلیک گھوڑا پین کر دیتا ہے تاکہ ہماری کوئن انڈر اٹیک رہے تو ہم کیا کریں گے پان کے ساتھ اس کے گھوڑے پر اٹیک کریں گے کہ اگر وہ ہمارا گھوڑا ٹریڈ کرے گا ہم اس کا بیشپ ٹریڈ کرنے کے بعد فردر اٹیک اس کے گھوڑے پر ہے لیکن چیس لبز وہ کیا کرتا ہے اپنے گھوڑے کو بچاتا ہے اور یہ دیکھیں ڈبل اٹیک بناتا ہے گھوڑے کے اوپر اور دوسرا فورک اٹیک اس کا ہمارے بیشپ پر ہے یہ تو بڑی کریٹیکل سیچویشن بن گیا ہے بلیک کے لیے تو چیس لبز ہم یہاں ایک سٹنٹنگ موف چلیں گے ہم اس کو آفر کرائیں گے کہ کیچ می اگر وہ ہماری جلدی کرے گا کوئن کیپچر کرنے کے اندر تو چیس لبز یہ دیکھیں یہاں ہم اس کو بیشپ سے چیک دیں گے صرف کوئن آگے آ سکتی ہے یا یہ گھوڑا آگے آ سکتا ہے اور یہ دیفنیٹلی وہ گھوڑا آگے رکھے گا بیشپ کے ساتھ جب ہم اس کو ٹریڈ کریں گے اب وہ اپنی مجبور ہے اپنی کوئن کیپچر کرنے کے لیے کیونکہ بادشاق کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ کوئن کے ساتھ ہمارا بیشپ کیپچر کرے گا ہم گھوڑے کے ساتھ اس کی کوئن ٹریڈ کریں گے وہ جب بادشاق کے ساتھ ہمارا گھوڑا ٹریڈ کرے گا تو چیس لبز ہم اس کا یہ بیشپ ٹریڈ کر لیں گے اب اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کے پاس تین پاورز ہیں جبکہ ہمارے پاس چار پاورز ہیں اور تین نمبر کی پرتری میں ہم لوگ چلے گئے ہیں چیس لبز اب ریورس کرتے ہیں دوبارہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس ویرییشن کو وائٹ نے جب بیشپ والا دو قدم پان چلا تو یہ دیکھیں اب اگر وہ اپنا گھوڑا باہر نکالتا ہے تو پھر کیا کریں گے ہم تو چیس لبز ہم اس کو ٹریڈ کریں گے وہ کوئن کے ساتھ جب اس کو ٹریڈ کرے گا ہم گھوڑے کے ساتھ اس کی کوئن پر اٹائک کریں گے چیس لبز یہ بالکل رینڈم مووز ہیں جس میں ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا وہ اپنی کوئن کو جب اسے بچائے گا ہم دوبارہ ای سکس چلیں گے تاکہ اپنے ڈارک بیشپ کا راستہ اوپن کرے تو وہ اپنا دوسرا گھوڑا ڈویلپ کرے گا تو ہم کوئن والا پان دو قدم آگے کریں گے اور سینٹر پر اٹائک کریں گے اگر وہ پانٹ ایکس پان کرتا ہے تو ہم بھی پانٹ ایکس پان کریں گے چیس لبز یہاں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو پہلے والی ویریشن بن گئی ہے اب یہ دیکھیں جو پاپلر مووو ہے کہ ڈارک بیشپ اس کا جو ہے یہ ہمارا گھوڑا پن کرے گا کوئن پر اٹیک کرے گا تو ہم پان کے ساتھ اس کے گھوڑے پر اٹیک کریں گے تو گھوڑا اس کا ہمارے گھوڑے پر ڈبل اٹیک کرے گا جو کہ بلیک کے لئے خطر لاک ہے تو چیس لبز ہم اس کو آفر کرائیں گے کہ وہ ہماری کوئن ٹریڈ کرے یہ دیکھیں اور زیادہ تر پلیئر کیا کرتے ہیں وہ جلدی میں جیسے کوئن ٹریپ کریں گے تو ہم پیشپ کے ساتھ جب چاکے دیں گے دیکھیں صرف وہی صورتحال بنی اب وہ گھوڑا آگے رکھے گا ہم پیشپ کے ساتھ اس کو ٹریڈ کریں گے وہ مجبور ہے کوئن کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں تو جب ہم گھوڑے کے ساتھ کیپچر کریں گے تو وہ باشا کے ساتھ گھوڑا ٹریڈ کرے گا اور ہم اس کا بیشپ کیپچر کر لیں گے اس صورتحال کے اندر بھی جو ہے چیس لبز ہمیں تین نمبر کی برتری ہے چیس لبز مہین لائن یہ ہے کہ اگر وہ یہ پان ٹریڈ نہیں کرتا اور گھوڑا بھی باہر نہیں نکالتا اور دی فائیو کے اندر پان چلتا تو پھر ہم کیا کریں گے چیس لبز ہم بھی اپنا بی فائیو پان دو کا تم آگے چلیں گے سینٹر پر اٹیک کریں گے اگر وہ پان ٹیک سپان کرتا ہے تو ہم رک والے پان کے ساتھ پریشر بڑھائیں گے وہ گھوڑے کے ساتھ اس کی سپورٹ پیدا کرتا ہے تو ہم یہ پان ٹیک سپان کریں گے چیس لبز اگر وہ گھوڑے کے ساتھ یہ پان ٹریڈ کرتا ہے تو ہم یہ بیشپ کے ساتھ اس کے گھوڑے پر اٹیک کریں گے لہٰذا وہ ریورس جائے گا اگر چیس لبز ریورس آتے ہیں اگر وہ یہ پان کیپچر نہیں کرتا بلکہ یہ باشا والا پان دوک کا دم آگے چلتا ہے جو کہ وہ ٹرپ بنا رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو چیس لورز ہم اس پان کے ساتھ اس کے گھوڑے پر اٹیک کریں گے وہ دوبارہ بھی فائیو کے اندر آئے گا تو ہم گھوڑے کے ساتھ یہ پان کیپچر کریں گے جو کہ بے زور ہے تو چیس لورز یہ دیکھیں وہ کوئن کے ساتھ ہمارے گھوڑے پر اٹیک کریں گے جو پاپلر موو جو کسی کی سمجھ پر بھی نہیں آتی وہ یہی ہے کہ جب بلک اپنا گھوڑا بچائے گا تو چیس لورز یہ دیکھیں بلک کو چیک انڈ میٹ ہو گیا اور چیس لورز نے جیسے یہ دو کتم پان آگے چلا ہم نے یہ پان کے ساتھ اس کے گھوڑے پر اٹیک کیا اس نے اپنا گھوڑا بچایا اور بی فائیو کے اندر آیا تو چیس لورز ہم یہ پان ایک قدم آگے چلتے ہیں تاکہ یہ اپنی پان لائن مکمل کر سکیں تو وہ کیا کرتا ہے سیم وہ ہی آئیڈیا دوبارہ رپیٹ کرتا ہے کہ اپنے بیشپ کو یہاں لے کر آتا ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے ہم یہ گھوڑے کے ساتھ یہ والا بیزور پان کیپچر کریں گے وہ دوبارہ کوئین کے ساتھ یہاں آتا ہے یہ دیکھیں ہم اپنی گھوڑے کے ساتھ اگر ہم چیس لورز اس کو ہم بچاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو بچایا تو سیم وہی پریکٹس ہوگی جو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ دیکھیں اس نے اب چیک دی یہ پان ہمارا پین ہے اور اگر ہم کوئین کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ بیشپ کے ساتھ ٹریٹ کرے گا جو کہ خطرناک ہے تو مجبورا ہمیں وائٹ کے اندر چلنا پڑے گا تو یہ دیکھیں یہاں سے وہ آکے ہمیں چیک دے گا اور ہمارے پاس صرف ایک وائٹ گھر ہے اور جب وہ یہاں سے گھوڑے کو اچھا لے گا تو چیس لورز یہ دیکھیں کہ یہ لائن کوئین کی ہے یہ بھی کوئین کی ہے اور صرف ہم کوئین آگے رکھ سکتے ہیں اور گھوڑے کی سپورٹ وار بیشپ کے ساتھ دے گا تو چیس لورز بلیک ہمیں چیک اینڈ میٹ کر سکتا ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر بیسٹ موو یہ ہے کہ جب وہ ہمارے گھوڑے پر اٹیک کرتا ہے تو ہم اپنے گھوڑے کو ریورس نہیں کریں گے بلکہ کاؤنٹر اٹیک کریں گے اس کے بیشپ پر کہ اگر وہ ہمارا گھوڑا ٹریٹ کرے گا تو ہم اس کا بیشپ ٹریٹ کریں گے دیفنیٹلی وہ گھوڑا ٹریٹ کرے گا ہم اس کا بیشپ ٹریٹ کریں گے وہ جب پانٹ کیپچر کرے گا تو چیس لورز ہم اپنے بیشپ کے ساتھ اٹیکنگ پوزیشن میں آ جائیں گے یہاں تک وائٹ اور بلیک کی دونوں گیم برابر ہیں چیس لورز ریورس آتے ہیں مین گیم کی طرف پہلے اس نے ٹریٹ کیا تھا وائٹ نے اب اگر وہ ٹریٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے بیشپ کو سی ون کے اندر لے کے جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے اپنے گھوڑے کو ریورس کریں گے اب دوبارہ وہ یہ پانٹ کیپچر کرتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے گھوڑے پر اٹیک کرتا ہے تو چیس لورز ہم اپنے بلیک بیشپ کو ڈویلپ کریں گے اس کی ٹیبل سپورٹ پیدا کریں گے کیونکہ یہ پانٹ ہمارا پین ہے اور یہاں گھوڑے سے بھی وہ اٹیک کر سکتا ہے تو چیس لورز وہ کیا کرتا ہے کہ یہ والا پانے کتم آگے نکالتا ہے اپنے بیشپ کے لئے تو چیس لورز اب یہ دیکھیں کہ یہ گھوڑا ادھر بھی نہیں چل سکتا ادھر بھی نہیں چل سکتا اور یہ ادھر بھی نہیں چل سکتا تو ہم اس کے گھوڑے کو یہاں سے کیک اٹھ کریں گے تو وہ دو کتم تو والا پان آگے چلے گا اس گھوڑے کی سپورٹ پیدا کرے گا تو ہم ان پیسانٹ کریں گے اور یہ دیکھیں کہ وہ مجبور ہے کہ توپ کے ساتھ ہمارا یہ پان کیپچر کرے ہم فوراں اپنی کیسلنگ کمپلیٹ کریں گے تو چیس لورز اب وہ اپنا بیشپ وائٹ باہر نکالتا ہے تاکہ پان کی سپورٹ پیدا کرے اور فردر اٹیک بنا سکے تو چیس لورز سٹنڈنگ موو یہ ہے کہ ہم یہ بیشپ کے ساتھ یہ اس پر اٹیک کریں گے اور یہ دیکھیں وہ گھوڑے کو یہاں سے کیک نہیں کر سکتا اس کی کوئن ٹرائپ ہو جائے گی لہٰذا وہ مجبوراں روک کے ساتھ ہماری روک ٹرائٹ کرے گا تو ہم کوئن کے ساتھ جب اس کی روک ٹرائپ کریں گے تو چیس لورز وائٹ آٹو ریزائن ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گیم بہت خراب ہو چکی ہے چیس لورز دوبارہ مین ویریشن کی طرف آتے ہیں اس نے یہ پان آگے بڑھائے اب اگر ہم چیس لورز یہ گھوڑے والا پان دو قدم آگے بڑھاتے ہیں وہ پان ٹیک سپان کرتا ہے اور ہم یہ پان آگے بڑھاتے ہیں وہ پھر پان ٹیک سپان کرتا ہے تو چیس لورز اس پان کو ہم تین چیزوں سے ٹرائپ کر سکتے ہیں بیشپ کے ساتھ کھوڑے کے ساتھ اور روک کے ساتھ تو چیس لورز زیادہ پاپولر جو ہے اور جو افیکٹیو ہے بلیک کے لیے کہ ہم اس کو بیشپ کے ساتھ کیپچر کریں گے تاکہ یہ مور افیکٹیو ہے سینٹر کا کنٹرول آ جائے گا اب وہ اس پان کو آگے بھی نہیں چل سکتا اور اگر وہ اس کو آگے چلتا ہے تو ہم بیشپ ٹیک بیشپ کریں گے تو اس کے بادشاہ جب ہمارا بیشپ کیپچر کرے گا تو اس کی کیسلنگ کی اپرچنٹی ختم ہو جائے گی لہٰذا ہم ریورس آتے ہیں تو چیس لورز یہاں جو ٹرائپ ہے بینکو گیمپٹ کا وہ یہی ہے کہ ہم ابھی اس کو ٹرائپ نہیں کریں گے اور ہم اپنے جی سکس کو ڈیویلپ کریں گے وہ اپنا گھوڑا باہر نکالے گا ہم اپنے بیشپ کو ڈیویلپ کریں گے جب وہ اپنا دوسرا گھوڑا باہر نکالتا ہے تو چیس لورز ہم اپنی شارٹ کیسلنگ کمپلیٹ کریں گے تو وہ اپنا دو قدم پان آگے چلتا ہے ایک تو وہ سینٹر کا کنٹرول حاصل کرتا ہے اس پان کی ڈبل سپورٹ پیدا کرتا ہے گھوڑے کی سپورٹ بھی ہے اور پان کی بھی ہو گئی اور تیسرا وہ یہ تک ہے بیشپ کے ساتھ اس کی سپورٹ پیدا کرتا ہے تو چیس لورز یہاں بینکو گیم بیٹ کی جو ٹرکی موو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوئن کو ڈبلپ کریں گے آپ دیکھیں کہ یہ گھوڑا پین ہو گیا ہے پیچھے بادشاہ ہے اور فردر ہم اس گھوڑے کے ساتھ جب ادھر اٹیک کریں گے یہاں اٹیک کریں گے تو وہ اپنے بیشپ پان کے ساتھ کیپچر کرے گا تو یہ اس کے لئے خطرہ ہے لہٰذا اس خطرے کو مدنظر رکھتے ہو ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کے کیسلنگ کا راستہ پھر رکھتا ہے لہٰذا اسی خطرے سے بچنے کے لئے وہ بیشپ کو ایک قدم چلتا ہے تاکہ اپنی کیسلنگ کمپلیٹ کر سکے تو چیس لورز ہم کیا کریں گے کوئن کے ساتھ اس کے ان دو پانس پر اٹیک کریں گے یہ بھی بے زور ہے اور یہ بھی بے زور ہے اس لئے وہ فوراں ہمارے بیشپ کو ٹریڈ کرے گا ہم گھوڑے کے ساتھ جب اس کو ٹریڈ کریں گے تو ان پانس کی وہ سپورٹ پیدا کرنے کے لئے جیسی کوئن چلے گا تو چیس لورز یہ بلکل نیچرل موو ہے کہ دیکھیں اس نے ان کی سپورٹ پیدا کرنی تھی کیونکہ بیشپ پہلے ٹریڈ کر کے اس نے فورسنگ موو چلی اور ہم مجبور تھے اس کا بیشپ ٹریڈ کرنے پر تو لہٰذا ہم دوبارہ کوئن کو یہاں چلیں گے اور اس کا راستہ رکھیں گے کہ وہ کیسلنگ نہ کر سکے لہٰذا وہ پان کے ساتھ ہماری کوئن کو کیک کرے گا تو چیس لورز یہاں کیلکولیشن ہے اور وہ جو کیلکولیشن میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ہم فائدے میں رہیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو آفر کرایا کہ اگر وہ ہمارا کوئن ٹریڈ کرے تو ہم بھی اس کی کوئن ٹریڈ کریں گے اور فردر اس کو فورٹ اٹیک اور چیک ملے گا لہٰذا وہ جیسے ہی ٹریڈ کرے گا تو ہم اس کی کوئن ٹریڈ کریں گے چیک بچے گا وہ یہی ہے کہ ہم نے جب کوئن ٹریڈ کرائی ہے اب چیس لورز ہم نے اپنا گھوڑا سیکریفائز کرائیں گے وائٹ جو ہے دو نمبر کی برتری میں چلا گیا وہ گھوڑے کے ساتھ جب ہمارا گھوڑا ٹریڈ کرے گا تو چیس لورز یہ دیکھیں بشپ کے ساتھ ہم اس کی سیکنڈ روک بھی کیپچر کریں گے تو چیس لورز اس کی دونوں روک ختم ہو گئی ہیں روک کے بغیر میٹ کرنا بہت مشکل ہے وائٹ کے لیے اور بلیک اس وقت چار نمبر کی برتری کے اندر چلا گیا ہے چیس لورز چند چالیں ریورس چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں اس نے ٹریڈ کیا تھا کوئن کو اور ہم نے اس کی کوئن ٹریپ کی تھی اب اگر وہ اپنی کوئن کو ریورس کرتا ہے اور لوجیکلی بھی ہے کیونکہ ہماری کوئن انڈر اٹیک ہے تو ہم اپنی کوئن کو ریورس لے آئیں گے اور یہاں دیکھیں کہ ہماری کوئن نے دوبارہ اس کی کیسلنگ کا راستہ روکا ہوا ہے اس صورتحال میں وہ کیا کرتا ہے وہ توپ والا پاندو کا دم آگے چلتا ہے اور اس کا سنیریو یہ ہے کہ وہ دوبارہ اپنے گھوڑے کو یہاں رکھے اس کا راستہ روک سکتا ہے تو چیس لورز ہم اپنے دوسرے گھوڑے کو ڈویلپ کریں گے ایک تو ہم اس کے قلعے پر اٹیک کر رہے ہیں دوسرا ہم نے یہ اپنے بلیک پیشپ کو جو ہے ایکٹیو کیا ہے تو وہ کیا کرے گا اپنی جو چار اس نے سوچی ہوئی تھی وہ یہی ہے کہ وہ اسے راستہ کو رکھے اور اپنی کیسنگ کمپلیٹ کر کے روک کو فری کر سکے تو چیس لورز ہم یہاں سٹنٹنگ موو یہ ہے کہ ہم کوئن کے ساتھ اس کا گھوڑا ٹریڈ کریں گے اور یہ دیکھیں کہ یہ بڑی سٹنٹنگ موو ہے اور وہ دیفنیٹلی پاند کے ساتھ کیپچر کرے گا کیونکہ اس کی ڈبل سپورٹ ہے تو چیس لورز ہم یہ توپ کے ساتھ توپ کیپچر کریں گے اور اب یہ دیکھیں کہ یہ تو بڈشپ کی سپورٹ پر چلی گئی ہے اور یہ اس کی کوئن پین ہے وہ مجبور ہے ہماری کوئن ٹریپ کرنے کے لیے تو چیس لورز ہم بڈشپ کے ساتھ اس کی کوئن ٹریپ کریں گے اور فردر ہمارے گھوڑوں کے اٹیک ہوں گے وائٹ کے اوپر چیس لورز ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں